ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں جہاں بھی ہوں کے خوش پاش ہوں گے میری دعا ہے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں تو جناب آج میں آپ لوگوں کے لئے پیزا ایک سینویچ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور جو یہ اتنی آسان ریسپی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بگنر ہے جس نے کبھی کوکنگ نہ بھی کی ہو تو وہ بھی آسانی سے کر لے گا مجھے یقین ہے کہ وہ بھی بنا لے گا اور اگر آپ کے گھر میں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بہت کم انگریڈنٹ سے آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے تین ادت انڈے انڈے ہم کو بوائل کر لیں گے بوائل کرتے وقت آپ نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کے چھلکے اتاریں تو آسانی سے نکلیں تو بوائل میں نے کرنے کے بعد اس کے پانی چھنڈے پانی میں میں نے اس کو شامل کر دیا تھا اب ہم نے دو ادت انڈے لینے اور اس کو جو ہے ہم نے میش کر لینے ایک ادت انڈہ میں نے رکھ دیا اور دو میں نے لے لیا اور کانٹے کے مدد سے اس کو ہم میش کر رہے ہیں یہ ہمارا اچھا سے جو ہے میش ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم اب ہم کاری میرچ کے شامل کریں گے کاری میرچ ہم اس کے اندر ون بائی فورٹی سپون شامل کریں گے دو پینچ جو ہے ہم اس کے اندر نمک کے شامل کریں گے میونیز ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اور جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون مل کے تاکہ ہمارا جو ایک والا مکسر ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ ہمارا مکسر تیار ہے اب ہم بریڈ لیں گے بریڈ کے سلائسز میں نے جو ٹوٹل لیں ہیں وہ سکس لیں ہیں تو ہم نے جو ایک کا جو مکسر بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ہاف جو ہے میں نے اس کے ان دو سینوچز کے اوپر لگا دوں گے نائف کی مدد سے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکل کو دبانا مت پھولئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور آپ جب خود ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور گھر میں بنائیں تو مجھے کامرس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگیں اب میں نے دوسرا سلائس لیا اور اس کے اندر کیچپ میں نے لے لیا تھا جو لوگ سپائسی پسند کرتے ہوں تو وہ چیلی گارلک سوس لے سکتے ہیں آپ وہ اس کے اوپر اپلائیں کر لیں اور یہ میں نے دوسرا سلائس رکھ دیا اس کے اوپر اب جو دوسرا باقی جو ہمارا بچا ہوا ہے بیٹر ہے وہ میں ان دو کے اوپر لگا دوں گی انڈے والا مکسر جو تھا تو وہ ہم اس پہ لگا رہے ہیں نائف کے مدد سے بہت ہی آسان ہے اتنی جھٹ پٹ بن جائیں گی آپ کی ریسپی کہ مطلب ہے اگر آپ کو بچوں کو لنچ میں دینا ہو ڈیفرن باقس بنانا ہو یا بریک فاسٹ میں تو بہت جلدی یہ بن جائے گا بیک بھی ہو جائے گا اور دکھنے میں بھی اتنا خوبصورت اتنا رچ لگے گا تو اب میں اس کے اوپر جو ہے چیز ڈال رہی ہیں اور اس کے اوپر دوسرے ہم سلائس رکھ دیں گے اب میں اس کے اوپر مائنیز لگاؤں گی سٹیوں میں جو ہے یہ ایک سیڈوچ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کر دوں تو میں نے نائف کی مدد سے جو ہے مائنیز جو ہے وہ سپریٹ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے ٹاپ پر جو ہے ہم شامل کریں گے موزریلا پلس چیڈر چیز دونوں کو مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر لگا لینا یہ ہم نے ایک لیئر لگا دی ہے چیز کی اب ہم اس کے اوپر جو ہے ایک سلائس لگائیں گے کیپسیکم کا یہ میں نے دونوں پر لگا دیا اب میں اس کے اندر جو ہے لگاؤں گی اونین یہ ہم نے لگا رہے ہیں اونین کی سلائسز آپ کی مرضی ہو آپ چھوپ بھی کر کے لگا سکتے ہیں اس اوپسنل اب جو ہم نے ایک انڈر جو رکھ لیا تھا بوائل کیا ہوا اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا اور وہ میں نے سینوچ کے ٹاپ پر لگا دیا میں نے ہاف ایک سائیڈ پر اور ہاف دوسری سائیڈ پر وہ ٹرماتر جو ہے وہ میں نے کٹ کی ہے تھی اور وہ میں سائیڈ پر لگا رہی ہوں اس اوپسنل آپ کی مرضی ہو لگائیں ہم کی مرضی نہ ہو تو نہ لگائیں اور اب ہم اس کے جو ہے اچھا سے ہمارا دیکھ رہے لیکن ہم اس کے اوپر بھی چیز ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس کو بیک کریں تو زبدس قسم کا کلر بھی آئی ہے اس کے اوپر اور یہ جو ہم نے ایگ اور ویجیٹیبلز وغیرہ یہ ایک جہان ہو جائے گی چیز اس کو اپنے اس میں لے آئے گی تو یہ آکے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوگی ہماری فکس ہو جائے گی ہر چیز آون کو میں نے پری ہیٹ کے لئے رکھا ہوا ہے ٹو ہنڈر ڈگری پہ اور اس کے اوپر ہم بلک پیپر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اگر آپ کو سپائسی چاہیے تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے لال میرچ جو ہے دادڑا والی وہ آپ شامل کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ جو سینڈوچی سے بیک ہو چکے ہیں اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں تو مزیدار سے ٹیسٹی سے ہمارے سینڈوچیز تیار ہیں میں آپ کو ایک کٹ کر کے بتاتی ہوں ماشاءاللہ کتنے سوفٹ ہمارے یہ سینڈوچیز بنے ہیں اگر آپ کا دل ہو کہ چکن میں نے نہیں پکانا اور اتنے بڑے جھنجٹ میں نہیں پڑنا اور جھٹ پڑ سا ہمیں چاہیے تو یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنے زبدس لگ رہے ہیں اور اس سردی کے موسم میں ایک سینڈوچ کھانے کا تو مزیدار ہے آپ نے میری اس ریسیبی کو بہت پسند کی ہے پیزا سینڈوچ تو اس کا بہت بہت شکریہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس ریسیبی کو بھی بہت زیادہ پسند کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا جلد میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ